بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خانیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار ونیلا کسٹرٹ آئس کریم کی ریسپی شیئر کروں گی صرف گھر میں بنیوی چیزوں سے ہم یہ مزیدار سی گریمی سی آئس کریم بنائیں گے بہتی لو بجٹ ریسپی ہے اور ساری ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مزیدار سی آئس کریم آپ گھر پہ آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو تو یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ورنڈ ہاف کب دودھ دودھ جو ہے وہ میں نے روم ٹمپریچر پہ لیا ہے اور دودھ کو اب پکنے کے لیے رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تب تک پکائیں گے کہ دودھ میں اچھا سا بوائل آجے اور دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا بھی ہو جائے تو جب تک دودھ پک رہا ہے تو کسٹرٹ کا مکشر تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہاف کب دودھ اور اس میں ڈالیں گے دو ٹیبر سپون بھر کے کسٹرٹ پاوڈر تو میں ونیلا کسٹرٹ پاوڈر یوز کر رہی ہوں تو دو ٹیبر سپون ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ ہو تو جب بھی کسٹرٹ مکس کریں تو تھنڈے دودھ میں مکس کریں تو اچھی طرح سے یہ مکس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی ساری گھٹلیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے بہت اچھا یہ کسٹرٹ کا مکشر تیار ہو گیا ہے اور یہاں دیکھیں دودھ کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تھے کتنا اچھے سے اس میں بوائل بھی آ گیا ہے اور تھوڑا سا یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے تو بس اس کو میں نے مکس کیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کسٹرٹ کا مکشر جو کہ بنا کے رکھا ہوا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو یہاں دیکھیں میں تھوڑا سا پہلے ڈالوں گی اور اس کو مکس کروں گی فوراں سے کیونکہ کسٹرٹ کا مکشر جیسے ہی دودھ میں ڈالتے ہیں تو یہ فوراں سے گاڑا ہونے لگتا ہے بس تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اب کسٹڈ کا سارا مکچر میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کر دی جاری ہوں اب اس میں ڈالیں گے ون فورتھ کپ چینی اور چینی ڈال کر بھی اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ چینی کا اپنا بھی پانی ہوگا تو اس سے کسٹڈ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا تو اس کو تب تک پکانا ہے کہ کسٹڈ جو ہے وہ تھک سا پیسٹ بن جائے تو بس ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے مجھے اس کو پکاتے ہوئے دیکھیں کسٹڈ کتنے اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے اور بس اتنا ہی اس کو پکانا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا فلیم کو کر دیتے ہیں آف اب اس کو میں باول میں نکالوں گی تھوڑی تیر کے لیے میں کاؤنٹر پہ ہی رہنے دوں گی اور بعد میں میں اس کو فریج میں رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے یہ تھنڈا ہو جائے یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اس کو میں نے دس منٹ کے لیے فریجر میں رکھا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ ویپ کریم اب اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے پہلے اس کو میں لو سپیڈ پر بیٹ کروں گی اور جیسے ہی کریم تھوڑی سی گاڑی ہونے لگے گی تو اس کو میں ہائی سپیڈ پر بیٹ کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے تو یہاں دیکھیں میں جو ویپ کریم یوز کر رہی ہوں وہ میٹھی والی یوز کر رہی ہوں تو اس لئے میں نے ون فورت کپ چینی کا استعمال کیا تھا کسٹڈ بناتے وقت اگر آپ پھیکی والی ویپ کریم یوز کریں تو آپ کسٹڈ میں ہاف کپ چینی کا استعمال کریں تو یہاں دیکھیں کریم تھوڑی سی گاڑی ہو گئی تھی تو میں نے سپیڈ تھوڑی سی ہائی کر دی ہے اور ہائی سپیڈ پر اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی بھی ہو گئی ہے اور اس کے اچھے سے سٹیف پیکس بھی بننے لگے ہیں تو بس کریم بلکل تیار ہے اب کسٹڈ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ مکمل طور پر تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑا ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا بیٹ کریں گے تاکہ کسٹڈ میں جو گٹلیاں وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور اچھا سا سمودھ سا اس کا مکسٹر تیار ہو جائے تو ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا سا یہ سمودھ سا اس کا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کسٹڈ کے مکسٹر کو کریم میں ڈالیں گے تو یہاں آپ کسٹڈ کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی پرفیکٹ ہو گئی ہے بس جیسے ہی کسٹڈ تھنڈا ہو جائے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کریں تو بہت ہی اچھا یہ سمودھ اور سلکی سا مکسٹر بن جائے گا تو یہاں میں نے سارا کسٹڈ کریم میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ون فورتھ ٹی سپون ونیلہ ایسنس اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے کیونکہ ویپ کریم جو ہے وہ لائٹ ہوتی ہے اور کسٹڈ جو ہے وہ گاڑا ہے تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر بیٹ کریں گے تاکہ دونوں چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یہاں دیکھیں میں اس کو بیٹ کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں تو کتنی اچھی سے یہ بیٹ ہو گئی ہے اور دونوں چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس بھی ہو گئی ہے اور فلفی سا اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے اب اس کو پلاسٹک سے میں اچھی طرح سے ریپ کر لوں گی اور اس کو کور کر کے تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ تھنڈا بھی ہو جائے تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو کور کر لیا ہے اور اب میں اس کو فریج میں رکھوں گی تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو فریج میں سے نکالا ہے تو بہت اچھے سے یہ تھنڈا بھی ہو گیا تھا اور دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سیٹ ہوا ہوا ہے اب اس کو میں دوبارہ سے ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر بیٹ کروں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں آئس کریم بناتے ہیں تو اس میں آئس کرسٹل آ جاتے ہیں اور اس کا کریمی سا ٹیکچر نہیں ہوتا تو بس اس طرح سے کرنے سے ایک تو آئس کریم میں کرسٹل نہیں بنیں گے اور بہت مزیدار سی کریمی سی آئس کریم بن کے تیار ہوگی تو یہاں دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے کتنے اچھے سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب آئس کریم کو ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے میں اس پر ڈالوں گی پینچ یلو فوٹ کلر اور اس کو دوبارہ سے ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے تاکہ جو اس میں فوٹ کلر ایٹ کیا ہے وہ اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائے تو بس اس کو ہائی سپیٹ پر ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر لوں گی تو یہاں دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اور فوٹ کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنہ زبردست سا کریمی سا اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے اور اس میں بالکل بھی کوئی بھی لمس نہیں ہے بہت ہی زبردست فلفی اور فارمی یہ میکچر بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں کتنہ زبردست لگ رہا ہے اور کتنی لو بجٹ میں آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اب یہاں میں نے ایک باکس لیا ہے آپ کوئی بھی ایر ٹیٹ کنٹینر لے لیں اور یہ سارا آئس کریم کا میکچر جو ہے اب یہ میں باکس میں ڈال دوں گی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی جو کہ میں نے میکچر بنایا ہے آئس کریم کا کتنہ یہ زبردست بنا ہے اور کتنا لائٹ فارمی اور فلفی ہے تو بہت ہی زبردست بن کے آئس کریم تیار ہوتی ہے بہت ہی کم بجٹ ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کریں تو جیسے ہی آپ اس کو باکس میں ڈالیں گے بس اس کو ہلکا سا سپیچولا سے آپ سیٹ کر لیں یا کسی بھی سپون سے سیٹ کر لیں اب اس کو اچھی طرح سے میں پلاسٹک سے ریپ کروں گی اور اس کو کور کر کے اوور نائٹ فریج میں رک دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اگر آپ اوور نائٹ نہیں رکھیں تو اس کو کم از کم آٹھ گھنٹے کے لیے تو ضرور رکھیں تاکہ اچھا اس کا ریزلٹ آئے تو بس اس کو میں نے کور کر دیا ہے اب اس کو میں اوور نائٹ کے لیے فریج میں رک دوں گی تو دیکھیں پوری رات کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رک دیا تھا بہت اچھے سا آئس کریم جو ہے وہ سیٹ ہو گئی تھی تو کتنی اچھی یہ بنی ہے اس کا آپ ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں سکوپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جب میں اس کو سکوپ کر رہی ہوں تو کوئی بھی آئس کریسٹل اس میں نہیں بن رہے کتنی زبردست اس کا کریمی سا ٹیکچر بنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پہ ڈالیں گے تھوڑے سے ٹوٹی فروٹی یا آپ کوئی بھی پستہ یا مدام سے اس کو گانش کر سکتے ہیں تو کتنی مزیدار لو بجٹ آئس کریم آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بچے بڑے سب کی فیبرٹ ہوتی ہے کیونکہ گرمیاں ہے تو آپ یہ ضرور ڈرائی کریں تو ویورز یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسپی چینل پر نئے ہے جو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کا سپورٹ اور پیار ہے میرے لئے تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعامیات رکھیں اللہ حافظ